جنہوں نے ہماری گورنگ رائی کیا وہ چاہتے ہیں مضبوط پاکستان کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک بنے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ رہے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہا ان کو ان کی اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں لیکن بیرونی اخبار ان ویسٹن اخبار اب پڑھے ہیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا ہے اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے اسے میں پھر اپنی قوم کیوں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے اسی کی دہائی میں پوری بدد کی ٹھیک ہے اس وقت مجاہد تھے ہم ہمارے ہمسائے ملک پہ کسی کا دوسرے ملک کا قبضہ تھا لیکن ہم استعمال ہوئے جیسے ہی وہ وہ وہاں سے قبضہ ہٹا تو ہمارے پر سینکشنز لگ گئی تھی یہ تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اس ایجنڈے کا حصہ بھی بن جائے اور وہ اس ایجنڈے سے ہم پھر کسی کانفرکٹ میں پھز جائیں کسی قسم کے انتشار میں پھز جائیں ہمارا ملک تو آخر میں ہمیں ماضی سے پتا ہے کہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور ابھی بھی مجھے میں یہ آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹیز پختون خواہ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹاگٹ کر رہے ہیں میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے ایم پیز مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب ٹی ٹی پی کی طرف سے میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب ٹی ٹی پی ایکٹیوٹیز تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کلیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک ازاد پاکستان چاہتی ہے تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اور وہ جو ایک بیرونی سازش وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہماری پارٹی جتنی کمزور ہو اس کے بعد ان کے لیے ہے آسان ہوگا ملک کو کنٹرول کرنا